سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لیکچر قرآنی کورس و مسلمی مبسن رہے ہیں وَنَحْمَدُونَ صَلِحَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صُوَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُوتِ اللَّهَبِ مکی صورت ہے پانچ آیات ایک رکو چوبیس قلمات اور اکیاسی حروف ہے تَبَّتْ يَدَىٰ أَبِي لَحَبٍ وَتَبْ مَا عَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا قَسَبْ سَيَحْسْلَ النَّالَ ذَاتَ اللَّهَبْ وَمْرَعَةُ هَمَّلَةَ الْحَدَبْ اس صورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم اس کے پر سے منظر جان لیتے ہیں کہ ابو لحب تھا کون اس کا تعرف جان لیتے ہیں کہ ابو لحب تھا کون ابو لحب کا اصل نام عبدالعزہ تھا جو اپنے بتوں کے نام پر رکھا گیا تھا جو ملاد و عزہ کو یہ مانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور حقیقی چچا تھا ناہایت و حسین و جمیل تھا رنگ اس کا سرخ و سفید سیب کی طرح دمکتا تھا جس کی وجہ سے اس کو لحب کہا جاتا تھا اسی وجہ سے اس کی کونیت ابو لحب ہوئی مالدار بہت زیادہ تھا مگر طبیعت میں بخیل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت کی جب اس نے خبر سنی تو اس کی لونڈی جو سوائبہ تھی تو اس نے اس خوشی میں اس سوائبہ کو ازاد کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت سے پہلے مفات پا چکے تھے بڑا چچہ ہونے کی ایسے تھے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کے اس نے کو خوشی کا اظہار کرنا پڑا تھا لیکن اس کے بخل کا نتیجہ تھا کہ اس کے جب دادہ فوت ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ فوت ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ برس تھی تو ابو لحب کے بجائے ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذیمہ لیا حالانکہ ابو طالب اس وقت مالی رحاظ سے بہت کمزور تھے اور ابو لحب بہت مالدار تھا لیکن اس ٹائم پہ بھی اس نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذیمہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے تین سال تک اسلام کی تملیغ اور اشارت کے کام میں حیث خفیہ طور پر ہوتا رہا لیکن جب یہ حکم نازل ہوا و اندر اشیرات کے اقرابین کہ اپنے قریبی کمبے والوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیر میں بنو حاشم و بنو مطلب کو اپنے ہاں کھانے پہ بلایا کل یہ پنتاریس آدمی جمع ہوئے تو اس موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لحب چھٹ سے بول پڑا کہ دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یا چچا زاد بھائی ہیں زیادہ نہیں چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خان سارے عرب کے مقابلے کتاب نہیں کرتا اور سب سے زیادہ حق دا تو میں ہوں کہ میں تمہیں پکڑ لوں بس تمہارے باپ خانوادہ کو کافی ہے بس تمہارے لئے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے اگر تم اپنے بات پر اڑے رہتے ہو عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوپ پڑیں گے تو ایسی صورت نے تم سے زیادہ اور کون شکر اپنے خاندان کے شرع اتباہی کا باہر سے بن سکتا ہے ابو لحب کی تلخ و تش باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے گئے اس کے برعکس ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کا زیمان لیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساتھ زندگی کے آخری سانس تک رہے لیکن کہ وہ اسلام نہ قبول کر سکیں کہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دکرابداروں کو مدود کیا دعوت کے کھلی پیش کی جس کے نتیجے میں کہہ چھوٹے چچے ابو طالب نے کھل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبد المطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں ابو طالب کی حمیت کے جواب میں ابو لحب کہنے لگا خدا کی قسم یعنی دعوت توحید برائی ہے یہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو اس کے جواب میں عبدالطالب نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میرے جان میں جان ہے میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا اس سے دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا یہ کیا ہے معزیزین بن محمد حاشم میں کم از کم ایک آدمی یعنی ابو طالب ایسا ہے جس پہ ہمارے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ابو لحب یہ مخالفت کس حد تک تھی یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جورت مندانہ طور پر قدم اٹھاتے ہوئے کوئی صفحہ پر چڑھ کے اور ایک فریادی کی طرح آواز لگائی اوکرش کی قبیلے کا نام لے ایک قبیلے کا نام لے کے پکارا اور کہا اے بینی فہر اے بنی ادی اے بنی کاب وغیرہ وغیرہ حت تک کہ سب کمائل کے قابل ذکرش اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کٹھے ہوگے وہ جو نہ پہنچے کے اپنے نمائن نہ بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچی جگہ پر کھڑے ہوگے اور لوگوں سے پوچھا گیا تم میں سے یہ کہوں گے اس پہاڑی کی پیان ایک لشکت جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لوگے تو سب نے یک زبان ہوگا کہا ہاں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیشہ سچ ہی تجربہ انہوں نے سننے دا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اب سن لوگ کہ میں تم ایک ایسے عذاب سے خبزار کرنے کے لئے بھیجا گئے ہوں کہ حاضر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار میں نہیں رکھتا اس پر بھی اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو اللہ بھی یا قدم بھڑک اٹھاؤ کہنے لگا کہ سارا دن تم پر حلاقت ہو گیا اس بات کے لئے تم نے ہمیں جمع کیا تھا کہ تم نے ہمیں سارا دن زائے اور تم پر حلاقت ہو تو اللہ تعالی نے اس کی یہی بات کہ حلاقت کی بات کی تو اللہ تعالی نے کہا تب بتیدا کہ تم حلاقت میں رل جاؤ گے دور جائیں گے تمہارے ہاں اب اللہ حبی واتب اگرچہ ابو اللہ کی اس بتمیزی کے وجہ سے یہ اجتماع کچھ نتیجہ خیر ثابت نہ ہوا لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انشاءد باری اپنے پورے قبیلوں کو اپنی دعویٰ سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار مکہ کے ایک ایک ورد تک پہنچ گئی اور ابو اللہ حب کے بدخل کے اور اس ساخر کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ اور بھی بہت دشمن تھے اور اس سے بھی زیادہ طاقت پہ تھے لیکن خاص طور پر ابو اللہ حب کا اس ذکر کیوں ہوا قرآن میں ابو اللہ حب کا نام کیوں لیا گیا تو اس کی دو وجہات تھی کہ ابو اللہ حب کا جنم واقعی اتنا شدید تھا کہ کہ کوئی اس میں قرآن میں اس کا نام لیا جاتا ہے اس کی مضمت کی وجہ دے کیونکہ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے لے دے کہ ایک بائیلی حمیت تھی وہ جو ایسے وقت میں کام آتے تھی مسلم شخص فوراً اپنے قبیلے کی دادسی کے لئے کو دادسی کے لئے پکاتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے اس لئے اس کو سلح نامی کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا ابو اللہ حب وہ واحد بخشخص تھا جو اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کے اپنے قبیلے کے خلاف بھی ڈٹھ کے مخالفت کسنے علاوہ از ہی جب بنو حاشب بنو مطلب کے معاشرتی بائیکار کی وجہ سے شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تو اس وقت بھی ابو اللہ حب اپنے قبیلے غصات نہیں دیا اور یہ تو واضح ہے کہ شعب ابی طالب کے محصورین میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن قبائلی حمیت کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ گوارہ کیا تھا اور دوسری وجہ ابو اللہ حب کا ذکر قرآن پاک میں خاص طور پر آنے کی یہ ہے کہ قبائلی معاشرہ تھا چچا تھے آپ کے باپ کا درجہ حاصل تھا بالخصوص اس صور میں جبکہ حقیقی والد بہت ہو چکے تھے اس لحاظ سے ابو اللہ حب کو آف ستم کے حفاظت کے فریضہ بطری کے احسن طور پر انجام لینا چاہیتا وہ خواہ ایمان لاتا یا نہیں لاتا مگر وہ آپ کی حفاظت کے بجائے آپ کے بغض وانات میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمال آف ستم کے صرف اول کے دشمنوں میں ہونے لگا اس نے کوئی صفحہ پر جس طرح بدخل کے غصتاقی کا مظاہرہ کیا اس پر آپ کی خاموش رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس معاشرہ تھی سطح بے آف ستم کے باپ کے مقام پر تھا اور باپ ہونے کے عدب کا تقاضی یہی تا کہ آپ خاموش رہتے لہٰذا اس کے اس بدتمیزے کا جواب خود اللہ تعالی نے اس کا نام لے کر دے دیا وہ حاضر رہے کہ تبت یادہ آبی اللہ حب سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے بلکہ یہ بددعا قسم کے کلمات ہیں جو نراز کی خفقی کے موقع پر بولے جاتے ہیں وہ ایسے الفاظ صرف عربی میں نہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں یہ بددعایا کلمات تھے جو اس کے لئے کہے گئے حقیقی طور پر اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے تھے اور ابو لحب آپ کے بہت قریبی ہم سے آئے تھا کہ آپ کے گھر اور اس کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی اور یہ کیا کرتا تھا یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا تو اس کی بیوی جو تھی ارواز جسے کہا ہے امیل جمیل بھی کہا جاتے ہیں یہ رات کے وقت خاردہ جھانیاں لے کے آتی ہیں اور راستے میں بچھا دیتے ہیں جس کے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی بچوں کو بہت تقلیف ہوتی تھی کہ اس راستے سے گزرنے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے درےدktor اس حed تک بڑی ہوئی تھی کہ کیا ہے جب نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں اس کے دو بیٹوں سے بیائے گئی تھے 준�بہ جانہ گئی لیکن جب خود نبی پاک صلی اللہvی which جارہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام نے نبیہ سلام کیا تو اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم ان کو طلاق دے دو اور آخر کیا ان کے دونوں بیٹوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے لی تو یہ وہ دکھ تھا جو کیا ہے صرف دین کے لئے وجہ سے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا پڑا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا اور اس حد تک مخالفت میں آگے بڑھ جاتا تھا کہ کیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو یہ کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور جو مکہ کا بزار تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کہا ہے تبلیغ کے لیے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک رب کو مانو ایک معبود کو مانو ان بتوں کی بادت چھوڑ دو ابو لحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور آپ کو چھٹلاتا تھا آپ کی باتوں کو چھٹلاتا تھا تو سب پوچھتے تھے یہ کون ہے جو نبی کے بات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو چھٹلا آ رہا ہے جب لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچہ ہے تو وہ حیران ہو جاتے تھے تو مخالفت تو کی لوگوں نے باقی تشمنوں نے لیکن یہ مخالفت میں اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے اپنے خاندان مکمل اس کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں ہے اس کے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں ہے پورا گھرانہ ہی کہہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا وہ کس وجہ سے کہ کیوں نبوت کا دعوی کر دیا کیوں ایک رفت کو ماننے کو کہا چلیں جی پڑھتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا یہ بددوائی اقلمات ہیں کہ ابو لہب کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا کیسے ہلاک ہو گیا مر گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کو کیسی بیماری لگی جو کہہ اسکن کی بیماری تھی کہ اس جسم پر اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے کہ کہہ یہ انہی کے وجہ سے کہہ لوگ اس سے دور ہو گئے اس کے اپنی اولاد اس کے پاس قریب نہیں آتے تھے اور یہ کہہ رگر رگر کے آخر کار جب مر گیا تو کہہ کئی دن تک اس کی لاش کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں آیا اور آخر کار کہہ اس کی بیٹے بھی اس کے قریب نہیں آئے اس کے موت پر اور آخر کار کیا ہوا کہ کہہ اس لوگوں کے ملامنا تان لان تان سے تنگ آکے پھر اس کے بیٹے انہیں کیا ہے اس کو کیسے دفنانے کہ جب کہا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ تو تب انہوں نے اس کی چرپائی کہہ دنڈوں کے ساتھ گسیٹ کہہ ایک گھڑی میں پھینک دیا دفنانے تک نہیں اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا ان جو اس نے کم آیا تھا مال اس کے کام نہ آیا اس کی سب سے بڑی مخالفت کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ یہ بہت مالدار تھا جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو کہہ وہ نافرمانیوں میں بڑھتا چلا جاتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشحالی اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہوا یہ کیا ہے جب اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ ایک انتار سونے کے مالک تھا یہ بندہ وہ کسب ایسی کم آئی کو کہتے ہیں جو یعنی کسب کے بارے میں آتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ کسب ہوتی ہے مال کیا ہوتا ہے روپے پیسہ ہوتا ہے کسب کیا ہوتا ہے اولاد ہوتی ہے یعنی حدیث کہتی ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسب سے مراد اولاد ہے تو نہ اس کے کام آیا اس کا مال نہیں اس کے اولاد جو اس نے کم آیا تھا تو دیکھ لی چیئے کہ جب مشکل وقت آیا تو وہی بیٹے وہی اولاد اس کے قریب تک نہ آئی وہ مر کیا اس کے دفنانے کو تیار نہ ہوئی وہ کہا جاتے ہیں ہی معافظات دے کے کسی کے کہا گیا تھا کہ اس کے گھڑے میں پھینک کے آیا جائے خود لے کے بھی نہیں گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی کسی کام نہ آئی اس کے اولاد نہ اس کا مال ٹھیک ہے سیس لنہ رزات اللہ حب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جو اس نے اپنا کنیت رکھی تھی ابو اللہ حب تو پھر وہ آگ بھی ایسی ہوگی جو اس کے شولو کی طرح چمک رہی ہوئی تو تمہارا انجام بھی کہے جہنم ہوگا جس طرح تمہاری کنیت ہے اس سے مناسبت ہو کہ تمہارا عذاب بھی ہے کہے شولو والی آگ میں پھینکے جاؤ گی جس طرح تمہارا رنگ ابھی در شولو کی طرح چمکتے دمکتے ہو تو اس بنیاد میں تم نے کنیت ابو اللہ حب رکھی ہوئی ہے تو کہے تمہارا انجام بھی اسی طلاب میں ہے ایسی ہی آگ میں ہے اور اس کے بیوی اس کے بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بیوی جو کا نام تھا اروہ وہ کنیت اس کی ام جمیل تھی ابو سفیان بن امیہ کی بہن تھی جو ابو جہل کی موت کے بعد رئی سے قریش اور سفیان سلال افواج بنا تھا رسول دشمنی میں یہ عورت بھی اپنے خواہن سے کسی صورت کمنا جنگل سے خواہ دھار جھانیاں اٹھا کے لاتی رات کے اندھیلیں آپ سفیان کی کر کے آگے ڈالتی اور جب آپ سفیان صبح بیت اللہ کو جاتے تو آپ سفیان کی کانپاؤں میں کاؤنٹی چھپتے اور آپ کے بچے بھی زخمی ہوتے خاصی زبان مفسدہ تھی جب سورت نازل ہو تو یہ مٹھی بھر کنکریہ لے کے بیت اللہ کو چل پکھڑی ہوئی وہ میری حج چکتا ہے ابو مکر رضی اللہ نے جواب گیا اس نے تو کوئی حج نہیں کی تو اس نے کہا آپ سفیان نے یہ بات نہیں کی جواب سفیان کو وہ واپس چلی گئی اور کہا جاتا ہے کہ یہ این دھن یعنی جھاڑیاں کٹھی کرتی لاتی اور آپ سفیان کے راستے بچھاتی تھی اور اسی طرح کی سے جو باقی ہمسائے تو ان کو بچھاتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ پھینک ہوگی جب رستے سے گزے تو ان پر کچھرا پھینک جائے انہیں ترہ ترہ حضیت دی جائے اور پھر کیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مخاطب کیا گیا اور اس کی گردن میں مضبوط پٹھی ہوئی رسی ہوگی کہا جاتا ہے کہ اس کی گردن بڑی لمبی پتلی دبری تھی اس کی گردن میں کھار پینا کرتی تھی سونے کا اسے پکڑ پکڑ کہتی کہ محمد صلی اللہ 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 ہوتی ہے اس میں اپنے ساتھیوں کو اس سے مال لے کے دوں گے مخالصت میں خرج کر دوں گے تو اللہ صلی اللہ نے اس کا انجام میں بتا دیا جو تمہیں آج ہار پر فخر کر رہی ہو جہنم کا بھی ہار تمہارا منتظر ہے جہنم کا ہار کیسے موٹی رسی ہے جھاڑ مانکار بارتی ہے گردن میں اٹکی ہوگی ملاخر کہ اس کی موت کا سبب بنے گی تو کہا جاتے کہ اس کے ساتھ ہوا بھی یہ کہ انجام جو ہوا کہ اس کے جو مونج کی رسی جو جھاڑ بنکار کرنے کے لئے دھولا کرتی تھی اسی میں اس کی گردن اٹک گئی اور اس میں اس کی موت واقعہ ہوگی تو دیکھ لیچی ہے جب دین بچوں کو بھی اس مخالفت میں لگا دیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا آخر تو پکڑ ہے آخر تو موت آنی ہے تو اسے کیا پتہ جل تک ہوشی اسے کہ عبرت ہے اس واقعے میں کہ اصل قوت و طاقت صرف رب کی ہے مال اور اولاد کے بل بھولتے پہ کسی کے برباد کریں گے کسی کے دنیا کو خراب کریں گے کسی کی مخالفت کریں گے اور بلا وجہ مخالفت کریں گے اور صرف دین کی وجہ سے مخالفت کریں گے اور اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ اپنا مال بھی اس مخالفت میں خرش کر ڈالیں تو یہ مال تمہارے کل برباد کر ڈالیں تو یہ پورے اس صورت کا خلاصہ ہے کہ کیا ہے ہمیں اس عبرت لینی ہے کہ دین حق کے لیے جب مخالفت آئے دل میں زیادہ سے شبہ پیدا ہو یا کوئی آپ کے مخالف کھڑا ہو تو ان آئیتوں کو یاد کر لیں یہ ایک پورا گھرانا تھا جو نبی پاک صلی اللہ خاموش ہی اختیار کرتے تھے اور کہ تبت یدہ یہ بدعائی کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ اس کے لئے نازل کی نبی صلی اللہ کو اس سے کوئی تسلیح ہو جائے نبی پاک صلی اللہ نے یہ الفاظ خود یوز نہیں کی یہ اللہ تبت یدہ اس حوالے سے آپ کے کوئی بھی سوالات ہوتے ہیں تو آپ اپنی سلام اعترز قرآن کورس ڈاٹ کوم پر بھی سکتے ہیں یہاں بھی اختتام کرتے ہیں اپنی لیکچے کا دعا کر لیتے ہیں وآخر دعوان آن الحمد لیلہ رب العالم سبحان اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفر واتوب لیک ربنا تقبل منا انتا السمی وليم وطوب لینا انتا التواب ورحیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ